سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لکھتے ہیں کہ گھر میں والدین کا جگڑا رہتا ہے اس سے بچنے کے لئے کوئی وظیفہ بتا دیں وظیفہ کا مطلب علیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کام ہوتا ہے وظیفہ کا مطلب کام ہوتا ہے اس سے بچنے کا وظیفہ یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے اس طرح آپ نے فرمایا نا العلم بالتعلم علم سیکھنے کے ساتھ آتا ہے اب کوئی کہے میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں مجھے وظیفہ بتا دیں بھئی وظیفہ یہی ہے کہ اس علم کو حاصل کریں جا کر کوئی کہتا ہے کہ حلم جو ہے وہ دباری برداشت وہ میرے اندر کیسے پیدا ہوگی کوئی وظیفہ بتائیں وظیفہ بھئی یہی ہے الحلم بالتحلم کہ برداشت برداشت کرنے کے ساتھ ہی آتی ہے یہاں بھی یہی معاملہ ہے دیکھیں جو ایسے عوامل ہیں جو ایسے اسباب ہیں جس پر ایسے جگڑا ہوتا ہے ان اسباب کو جاننے کی کوشش کریں پھر اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں ایک دوسرے کی جو ہے نا وَلَا تَنْسَوُ الْفَلَّ بَيْنَكُمْ ایک دوسرے کا مقام و مرتبہ وہ پہچاننے انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی اپنے بیوی کے ساتھ وہ لڑڑ ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے ماں کا ایک رتبہ ہوتا ہے ماں کا ایک مقام ہوتا ہے تو وہ اس کو انشاءاللہ پہچاننے گا اسی طرح وہ بھی خامند کے بارے میں اور اپنے بچوں کا باپ کی حیثیت سے اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ یہ باتیں انشاءاللہ آہستہ اصطرفہ ہو جائیں گی